اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اپنے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہیتی رحم فرمانے والا ہے اسلام علیک و رحمت اللہ برکاتہ اللہ باق سے دعا کرتی ہوں اللہ باق ہم سب کی زندگیوں میں خوشی و امن و جین اور سکونت پیدا کرے میرے بین بھائی جہاں جہاں بھی مشکلات میں ہیں اللہ باق ہم سب کی مشکلات کو ہر قسم کے بماری تکلیفوں کو اللہ باق دور کرے اللہ باق ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ باق سے یہ التجا کرتی ہوں چتنی بھی زندگی ہے ہم سب کی اللہ باق کسی کا ہمیں محتاج نہ کرے ہم اپنی زندگی امن و جین سکون اور خوشحالی کے ساتھ گزارے آمین اس نیک دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بی موزیز مہنے جو اس وقت پرگننٹ ہیں یا جنہوں نے ابھی پرگننسی پرگننسی کے سٹیپ میں قدم رکھا ہے ان کے لئے میں ایک خاص خسم کی ایک خاص خسم کی انفارمیشن ان کو بتانے جا رہی ہوں جو ان کی ہیلتھ اور پچے کی ہیلتھ کے لئے بے حد ضروری ہے جب ایک عورت اس زندگی کے نیس سفر میں قدم رکھتی ہے تو اس کو بہت سے چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے جب ایک عورت پرگننٹ ہوتی ہے تو یہ پیڑیٹ اس کے لئے بہت ہی نازک اور اہم ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی کے لئے بھی اور اس جان کے لئے بھی جو اس کے پیٹ میں پلری ہوتی ہے جب پرگننٹ ہو عورت تو اس کو ایسی گزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کی اور بچے کی صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو ایسی سچویشن میں عورت کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے وہ کیا ہیں فیٹامینز منرلز آئیرن پروٹینز کلشم امیگا تھری اور بھی بہت سی چیزیں وغیرہ وغیرہ ڈاکٹرز تو اپنی میٹیسن لیکمینٹ کر دیتے ہیں لیکن ان میٹیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو گزہ ہے اس کو بھی پروپر وے میں بہت اچھی طرح سے آپ کو ان کا یوزیز کرنا چاہیے اگر آپ اپنی گزہ کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو وہ آپ کی ہیلتھ اور بچے کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہوگی نمبر ون پہ آپ پروٹین والی گزاؤں کا زیادہ استعمال کریں پروٹین کن گزاؤں میں پائی جاتی ہے ایگ کا استعمال کریں آپ ڈیلی بیسز پر گوشت یوز کریں فیشو گہرہ کھائیں یہ سب چیزیں ان میں بہت زیادہ پروٹین کی مقدار موجود ہوتی ہے کیلشیم بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہڈیوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے جب عورت پرگننٹ ہوتی ہے اس کو کیلشیم کی ایکسٹر ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس نے ایک تو اپنی اس کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا رہے گی جو اس کے پیٹ میں ایک نئے جان پل رہی ہوتی ہے اس کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کیلشیم کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کی صحت کے لیے بھی کیلشیم مل سکے اس کے بونڈ سے جو ہیں وہ سٹرونگ بنے کیلشیم کی سب سے مین سورس ہے ملک ملک کا آپ لازمی استعمال کریں آپ پرگننسی میں ملک پیئیں دو گلاس یوز کریں اگر دو نہیں پیئے سکتے تو ایک تو لازمی پیئیں کیونکہ اللہ پاک نے دہوت میں بہت کچھ بہت سی ایسی گزائیات رکھی ہیں جن کو ہم جان کر بہت حران ہوتے ہیں جس میں آئرن، کلشیم، پروٹین، ویٹامین سے سب چیزیں موجود ہوتی ہیں دودھ پینے سے بچے کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور جو سکین ہوتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے ساری پرگننسی میں آپ کی کہیں سے نہیں ڈھلکے گی اس کے بعد آ جاتا ہے آئرن آئرن کی جو کے مقدار بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے مقدار کی جب آپ پرگننٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک تو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے اور دوسری آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے آپ کے بچے کو بھی جو جو وقت گزرتا ہے بچہ جو بڑھنے لگتا ہے تو اس کو بلیٹ کی ضرور پڑھتے ہو وہ سار بلیٹ اپنی ماں کے ہی بلیٹ سے لیتا ہے جس سے بچے کی ہیلتھ بنتی ہے اور بچہ بڑھتا ہے آئرن کے اپنے اندر کمی نہ ہونے دیں اس کا بھی سورس یہ ہی ہے کہ آپ جوزز کا یوز کریں گاجروں کا جوز پیئیں ایپل کا جوز ایپل کا جوز ایک ایسا جوز ہے جو آئرن کی کمی کھو اونری آپ 15 ڈیز میں آپ دیکھئے کہ 15 ڈیز تک آپ لگتا ہے آپ کے اندر سے آئرن کی کمی ختم ہو جائے گی اور جو آپ کا کھون ہے اس کی کونٹیٹی بھی بھڑ جائے گی پالک اگرہ گرین سبزیں چتنی بھی ہیں وہ یوز کریں انہیں بھی آئرن رچ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویٹامینز یہ سارے ویٹامینز کس میں پائے جاتے ہیں پھلوں میں پھلوں کا استعمال کریں اس طرح سے آپ ہر چیز کو فولک ایسرڈ فولک ایسرڈ جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے پریگننسی میں کیونکہ فولک ایسرڈ کا جتنا بیلنس ٹھیک رہے گا آپ کی اور آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لئے پروپر وی میں فائدہ مند ہوگا ان سب چیزوں کا اگر آپ اچھے سے ان سب چیزوں کی طرف آپ فوکس کریں گے تو آپ کا ہیلتھ آپ کی بچے کا ہیلتھ بہت اچھا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی سے بچہ بھی ہیلتی بیتہ ہوگا اگر میں چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ حفیظ اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ